جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آپ دیکھیں جانور منڈی اینفرمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان آسیشہ بیارے دوستو بروز ہفتہ ملتان منڈی کی صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں تو آج آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے جی واقعی سیل لگ گئی جانوروں کی سیل لگ گئی جناب سب کا انہوں نے ریٹ تقریباً سب نے آرمور سیم ہی بتایا ڈیمانڈ کی حد تک پرچیزنگ جو ہے وہ بہت مناسب حد تک ہوئی یہ پہلا والا بشڑہ دیکھا آپ یہ دوسرا بشڑہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تیسرا بشڑہ ہے ان تینوں کی ڈیمانڈ یہ ساڑھے پانچ پانچ لاکھ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ پانچ لاکھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں یہ دو بشڑے تو دو دانت بتا رہے ہیں اس کا نہیں بتا پہلے والے کا تو کوہان چیک کریں گلائیں چیک کریں وزن چیک کریں خوبصورتی چیک کریں کلر پرنٹ چیک کریں ماشاء اللہ بہت زبدست اور خوبصورت جانور جو ہیں اب منڈی میں زیادہ آنے لگ گئے ہیں جو ہی قربانی آگئی بہت کم وقت رہ گیا اور جو خریداری ہے اب وہ زور پکڑ چکی ہے جناب منڈی میں تو برکت بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر دے دیا جا رہا ہے اور سستے بچڑوں کی خریداری آپ ویڈیو میں مہنگے جانور دیکھتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ پرچیز سستے بچڑے کرنا چاہتے ہیں اور اگر سستے بچڑے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ تو تھوڑی قیمت والے بچڑے آپ کو ضرور دکھائے جائیں گے جو آپ کے لئے افورڈیبل ہوں گے آپ کی پہنچ تک ہوں گے تو خوبصورت چیزیں سٹارٹ میں دکھاتا ہوں درمیان میں درمیانی قیمت والے بچڑے اور سب سے آخر میں تھوڑی قیمت والے بچڑے دکھائیں گے برکت بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کر کے کسی قسم کی معلومات منڈی کی لوکیشن لے سکتے ہیں منڈی پہنچ کے کسی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں اور جناب اگر گنڈے پر دول کر سستے جانور خریدنا چاہتے ہیں فی کلو کے حساب سے قربانی کے بچڑے تو آپ خرید سکتے ہیں یہ پہلے والے بچڑا ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ درمیان والے بچڑا ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ اور اس سے جو پرلی طرف پہلا بچڑا کھڑا ہے اس کی بھی ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ داتوں میں یہ دو بتا رہے ہیں اور یقین کریں آپ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نے کمپیریزن ضرور کرنا ہے کہ اس والے بچ� آپ آگے چل کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ اس سے کم ہو یا پھر اس سے بھی جو ہے وزن میں کم اور خوبصورتی میں کم بچڑا ہوگا تو اس سے اس کی ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہوگی پہلا یہ کمپیریزن کیا کریں ڈیمانڈ کی حد تک نہ رہے کریں سامنے والا بچڑا دو دانت ہے اور اس کی چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست خوبصورت بچڑا ہے اور اس والے بچڑے کی ڈیمانڈ بھی چار لاکھ کر رہے ہیں اب یہ آپ پہ پینڈ کرتا ہے آپ کے پاس قربانی کے لیے چوائیس ہو اور ان کی ڈیمانڈ تو چار لاکھ ہے ظاہر ہے یہ کم میں سودا ہو جائے گا تو آپ اس میں سے کون سا بچڑا لیں گے کیونکہ وہ اس کی ڈیمانڈ کیونکہ برابر کی جا رہی ہے تو اس ٹائم بندے کے لیے سوچنے میں آ جاتا ہے کہ یار یہ والی چیز بھی اتنے میں مل رہی ہے یہ بھی اتنے مل رہی ہے تو اس میں خوبصورت اور زبردست چیز کون سی رہے گی تو یہ چیز آپ کمپیریزن ضرور کیا کریں یہ جی خوبصورت چولستانی کلر پرنٹ میں اچھے ناف جھلر میں اچھے گوشت کے وزن میں جناب دو تانت بچڑا دو لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مناسب ڈیمانڈ ہے بھائی کہہ رہے ہیں جی مناسب ڈیمانڈ ہے اسی کے قریب میں سودا کروں گا زیادہ نہیں مانگے میں نے جتنے میں بیچنا ہے اس حساب سے اس لیول سے میں نے بات کی ہے تو کچھ بیپاری ہوتی ہیں جو زیادہ ڈیمانڈ کر کے بھی کہتے ہیں کہ فائنل ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو مناسب ڈیمانڈ کر کے بھی کہتے ہیں جی مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے کرے گی تو جو اتوار کے روز کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی انشاءاللہ بہت زبردست خوبصورت ویڈیو ہونے جا رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور ملے آپ منڈی کی پوری روٹین جو ہے دو ایک سکیں انشاءاللہ ہر طرح کا مال آپ کو دکھانا ہے انشاءاللہ جو اتوار کو ریکارڈنگ ہوگی اس میں یہ ساڑھے چار لاکھ اس بشڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس طرح میں نے سٹارٹ میں آپ کو تھامنیل میں آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیمانڈ کا جو انہوں نے سیزن لگا دی ہے وہ ساڑھے چار لاک پانچ لاک ساڑھے پانچ لاک ہی ہے تو یہ جی اس والے بشڑے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پانچ لاک کر رہے ہیں اب اسی دیئے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کمپیریزن ضرور کریں کہ وہ والا بشڑہ ساڑھے چار میں کہہ رہے ہیں یہ والا پانچ لاک میں کہہ رہے ہیں تو اگر آپ نے خریدنا ہو تو آپ کون سا خریدیں گے منڈی میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں ویڈیو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بھی بہت نالج ہے پرچیزنگ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو یہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جو اتوار کی ویڈیو ہوگی وہ آپ دیکھیں گے آپ کو بارگیننگ دکھائیں گے لائیب سوڑے دکھائیں گے تو اس کا انتظار ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے برکت بھائی ساتھ آپ کسی وقت کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں ان بچڑوں کا جو ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ بتاتے ہیں بھائی کے بقول یہ سارے دو تانت بچڑے ہیں اور تین لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ ایاد رہے فائنل نہیں ہے جس طرح آپ سٹارٹ میں ویڈیو دیکھ رہے تھے اور میں نے آپ کو کہا کہ خوبصورت چیزیں سٹارٹ میں درمیانی قیمت والے ویڈیو کے درمیان میں اور سب سے آخر میں آپ کو تھوڑی قیمت والے بچڑے دکھائیں گے یہ دو تانت بچڑے اور تین لاکھ فی بچڑے کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب جی یہ سٹارٹ والا بلیک بچڑا ہے تو اس کے ہلکے سنگ ہے یہ والا بچڑا اچھے کلر پرنٹ خوبصورت ناف جہلر میں ہے یہ سفید والا بچڑا دیکھیں اس کے بعد یہ بچڑا چیک کریں چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آپ کو اب یہاں تھوڑی قیمت والے درمیانی قیمت والے بچڑے دکھاتے ہیں یہاں یار آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے کہ یہ بچڑے دیکھتے جائیں یہ سٹارٹ والے تین چار بچڑے دیکھیں اور اس کے بعد یہ والے تین چار بچڑے دیکھیں اور یہ لاسٹ والے دو تین بچڑے دیکھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کی ڈیمانڈ سیم ہیں تو اب جو بات سٹارٹ سے میں لے کے آ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ اگر ہمارے پاس سیم ڈیمانڈ میں چیزیں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے اب اس کی ڈیمانڈ یہ کریں ایک لکھ نوے ہزار تو یہ والا بچڑا چیک کریں یہ سٹارٹ پہلے نمبر والا لال ابلک والا اور اس کے آگے جو پٹیلا بچڑا تھا اس کے آگے جو آپ باقی بچڑے دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کو لینا ہوگا تو آپ کون سا لیں گے مزے کی بات ہے نا تو یہ ایک لکھ نوے ہزار نے ڈیمانڈ کی ہے دو دانت بچڑے ہیں مزید اس میں کمی بیشی بہت حد تک ہو جائے گی بھائی کہہ رہے ہیں فائنل ہونے تک تو آگے چلتے ہیں جی یہ والا بچڑا کھیرہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ اتنے چار لاکھ کی ہے اور مزید باتچیت ہو جائے یہ کھیرہ ہے اس سال یہ دو دانت نہیں ہوگا اگلے سال کے لیے لیکن یہ بہت زبردست چیز ثابت ہونے جا رہی ہے تو آگے زبردست چیز دکھاتے ہیں تین لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بچڑے دو دانت میں آگے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آگے بڑھیں گے جناب تو یہاں یہ چیزیں چیک کریں دھنی نسل کے بچڑے ہیں جی اور یہ ما شاء اللہ ویڈیو میں ہی اچھی بھلی اچھا لکود کر رہے ہیں جناب اور یہ تقریباً تین چار پانچ سے زیادہ بچڑے ہیں ان کے پاس پانچ چھاں پانچ ہیں لیکن پانچ چھے بچڑے ہیں تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دانت بچڑے بتا رہے ہیں جی اور یہ ڈیمانڈ جہاں زیادہ ہے یقیناً مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تین لاکھ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کی حد تک تو زیادہ ہے مزید اس میں کمی بیشی ہوگی بہت حد تک ہوگی یہ راولپنڈی والی سائٹ پہ یہ بچڑے بہت زیادہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں جی ایک بھاری بچڑا آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے سستے بچڑوں کی درہ اس بچڑے کی ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں اور پانچ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے دو بھائیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے جناب اور پانچ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے چلیں جی اچھے میٹ ویٹ میں ہے بھائی کے مقاول آٹھ من پلس میٹ ویٹ ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ والے بلاٹ چیک کریں دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دانت بچڑے ہیں یہ سارے دو دانت بچڑے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار ہے میرے حساب سے دو لاکھ سے کم میں فائنل ہونے والی چیزیں ہیں کیونکہ اس میں کراس والے بچڑے ہیں اور پرنٹ کے حساب سے یہ چیز چیک کریں یہ فرسٹ والا بچڑا چیک کریں دو لاکھ بیس ہزار اب ظاہرہ جب جو خریدار آتا ہے وہ یہ چیز چیک کرتا ہے کہ جب میں نے میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے دو لاکھ بیس پچیس ہزار کے حساب سے چیز لینی ہے وہ منڈی پوری وزٹ کرتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ مجھے دو لاکھ پچیس کے میں کون کون سی چیزیں مل رہی ہیں جو سب سے بیسٹ اور خوبصورت اس کے پسند کی چیز ہوگی وہ وہی لگا تو چاہے آپ ایک لاکھ پچاسی والے بچڑے کی دو لاکھ پچیس مانگ لیں خریدار نے اسی حساب سے خریداری کرنی ہوتی ہے اچھا جی اب یہاں بچڑے چیک کریں بھائی کے بکول جی سارے دو دانت بچڑے ہیں یقینا دو دانت بچڑے ہی ہیں اور خوبصورت یہ سٹارٹ والا ابلک سٹائل بچڑا ہلکے سنگ والا دوسرے نمبر والا بچڑا چیک کرنے اچھے ناف جہدر میں اچھی گلائی میں ہے اس کے ساتھ والا بچڑا اچھے کوہان میں ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دو لاکھ چالیس ہزار میں دو دانت بچڑے ہیں یہ اور فائنل جو ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں دو لاکھے قریب ہو جائیں گے خیر چیزیں آپ کو دکھا دیں ڈیمانڈ آپ کو بتا دیں یہ بچڑا چیک کریں یہ بھی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے یہ ساتھ والا بچڑے بھی خوبصورت ہے تو ٹائم شورٹ ہے جی آگے چلتے ہیں یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ایک لاکھ پچپن ہزار ڈیمانڈ ہے دو دانت بچڑے ہیں ساہی وال میں یہ بچڑے ہیں اس میں یہ سٹارٹ والے اور اس کے پاس جب میں سائٹ سے آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں تو کچھ بڑے بچڑے ہیں ان کی نسبت جو میں سٹارٹ میں دکھا چکا ہوں یہ والے بچڑے یہ درمیان والے تین چار بچڑے جو ہیں باقیوں کی نسبت بڑے لگ رہے ہیں اور ڈیمانڈ سب کی سیم ہے اب یہ والے بچڑے ان کی نسبت ذرا یہ چیک کریں نسبت چیک کریں ذرا ان کا ویٹ کا فرق محسوس کریں اور خوبصورتی کا نافجلر کا ڈیمانڈ سب کی سیم ہے ایک لاکھ پچپن ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو داند بچڑے ہی ہیں پیارے دوستو آخر تک ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی اب آپ چینل سبسکائب کریں انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کے لئے بہت ہلپ فل ہوں گی تو برکت بھائی کا نمبر ابھی تک آپ کو دیے جا رہا ہے آپ کسی قسم کی رہنمائی کسی قسم کی معلومات لے اتنے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کنڈے پر دول کر خریداری کرنا چاہتے ہیں قربانی سے پہلے قربانی کے جانوروں کی دو داند بچڑوں کی ساڑھے تین سو سے چار سو بیس تک فیک کلو کے حساب سے پچھلے ہفتے تک خریداری ہوئی اب بھی وہی روٹین چال رہی ہے پیارے دوستو یہ بات بتا دوں جب کنڈے پہ آپ پرچیزنگ کیلئے بیٹھتے ہیں بچڑا جس طرح یہ سامنے والا ہے تو اس کا ویٹ کے حساب سے جو ریٹ بنایا جاتا ہے تو اس ریٹ پہ بیپاری اگر نہیں دے رہا مثال میں آپ نے سامنے والے بچڑے کا تین سو اسی روپے فیک کلو کے حساب سے لگایا ہے تو وہ بچڑا بن رہا ہے جی سامنے والا بچڑا مثال کے طور پر چھاسی ہزار کا تو مالک کہہ رہا جی میں نوے ہزار میں دوں گا اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چار ہزار میں دے کے اس کو بچڑے کو لے لوں تو وارے میں ہے کیونکہ اس والے بچڑے کی ڈیمانڈ منڈی میں گھوم کے دیکھتی وہ ایک لاکھ دس پندرہ سے کم دے ہی نہیں رہے تو کنڈے پہ وہ اگر نوے ہزار میں دے رہا تو مہنگا نہیں ہے اب جس طرح یہ والا بچڑا آ رہا جی اس کی ڈیمانڈ منڈی میں یقیناً ایک لاکھ بیس پچیس ہزار ہے تو اگر یہ کنڈے پہ ایک لاکھ اس کا کنڈے پہ ریٹ جو ہے نوے بن جاتا ہے مثال ہے اور بیواری کہتا جی میں پچانوے میں دوں گا آپ کی سمجھ میں آرہا یار مجھے یہ بچڑا پچانوے میں منڈی سے تو نہیں مل رہا تو اس صورت میں کنڈے کا جو ریٹہ فی کلو کے حساب سے ہم بڑھا سکتے ہیں اگر پرچیسر کو بچڑا پسند آجائے اور اس کی مرضی ہو ورنہ برکت بھائی اس چیز کے پر بند ہے کہ جو ریٹ چل رہا ہے وہی ریٹ لگائیں بلکہ اس سے کم ریٹ لگائیں اور اس میں خریداری کروا کے دیں